بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ کی آیت نمبر تین تیس کی بات چل رہی تھی اور اللہ تعالی نے اس میں جو باتیں اشارت فرمائی ہیں کل اس میں آخری بات ترجمہ کی چل رہی تھی کہ علم اکل لکم کیا میں نے نہ کہا تھا تم سے اور یا اس کا ترجمہ یہ کیا جائے کہ علم اکل لکم میں تم سے کہتا ہی تھا انی عالم غیب السماوات والارض کہ بلا شک و شبہ میں جانتا ہوں یعنی خوب جانتا ہوں آسمانوں کی چھپی ہوئی چیز کو اور زمین کی علم اکل لکم کے ترجمے کے بعد اب آگے چلتے ہیں اس میں آپ لفظ دیکھئے کہ انی عالم میں جانتا ہوں یہ عالم کا جل لفظ ہے اس کے دو ترجمے کیے گئے ہیں عام طور پر اردو میں تو یہ ترجمہ کیا گیا ہے کہ میں جانتا ہوں اور بعض حضرات نے اسے علم کو تفویل کے معنی میں بھی لیا ہے اور عالم کا مطلب یہ ہے کہ میں خوب جانتا ہوں امام کرتبی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اور بعض مفسرین نے اگرچہ بہت تھوڑنی اس مسئلے کو چھیڑا ہے مگر وہ عالم کو اس معنی میں بھی ترجمہ کر کے عربی ممرات لیتے ہیں یعنی میں خوب جانتا ہوں اور یہ بحث خالصتا لغت کی بحث ہے اور اہل علم اگر کرتبی کو دیکھیں تفسیر کو اور بعض اور تفسیر کو تو وہاں یہ مسئلہ حل ہو جائے گا تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں یا خوب جانتا ہوں غیب السماوات آسمانوں کے غیب کو والعرض اور زمین کے غیب کو بھی اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی چیز جو اللہ تعالی کے لیے پوشیدہ تھی خدا اس کو جانتا ہے مطلب یہ ہے تفسیر اس کی یہ ہے کہ میں جانتا ہوں یا خوب جانتا ہوں آسمان کی ان چھپی ہوئی چیزوں کو یا آسمان کی اس چھپی ہوئی بات کو جو تم لوگ جن فرشتوں تم نہیں جانتے تو غیب کا تعلق فرشتوں کے ساتھ ہوا اللہ تعالی کے علمیں غیب اور حاضر سب برابر ہیں اسی لیے مفسرین نے اس موقع پر یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالی نے جن چیزوں کا فرشتوں کو علم نہیں دیا تھا اللہ تعالی نے اس کے متعلق فرما دیا کہ میں ان چیزوں کو خوب جانتا ہوں اور اسی طرح اللہ تعالی نے جن چیزوں کا علم اس زمین میں انبیاء علیہ السلام کو اور اسی طرح جن چیزوں کا علم اولیاء اللہ کو رحمہ اللہ عطا نہیں کیا اللہ نے فرمایا ہے کہ اس غیب کو میں خوب جانتا ہوں مفسرین کی غیب پر یہ عبارت کہ اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ جو چیز میں نے مراد اللہ کی یہ ہے کہ جو چیز میں نے فرشتوں کو انبیاء اور اولیاء علیہ السلام کو نہیں بتلائی جانتا ہوں یہ عبارت اس بات کی دلیل ہے کہ ان آسمانوں میں اور زمین میں متعدد چیزیں غائب ہیں اور متعدد علوم ایسے ہیں جن کی انبیاء علیہ السلام کو خبر نہیں دی گئی اور اسی لئے نبی غریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا جہان کی زبانیں نہیں آتی تھی بلکہ اللہ تعالی نے بس جتنا علم دے دیا تھا وہی تھا اسی لئے آپ کے پاس جب حبشا کے لوگ آئے تو صحیح بخاری کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ ان سے پوچھا کہ اپنی زبان میں کیا بات کر رہے ہیں تو بعض صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ جو حبشا کی زبان جانتے تھے انہوں نے ارز کیا کہ اللہ کے رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رجل صالح اچھے آدمی ہیں نیک آدمی ہیں تو آسمانوں میں جو چیز فرشتوں سے چھپی ہوئی تھی اور اس زمین میں جو چیز فرشتوں سے چھپی ہوئی ہے اور آسمانوں میں اور زمین میں انبیاء علیہ السلام سے جو اشیاء چھپی ہوئی ہیں اور تھی اور اس زمین میں بھی یہ سب کی سب چیزیں اللہ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں تم یہ کہہ رہے تھے کہ اگر اس مخلوق کو پیدا کیا گیا تو زمین میں جا کر کیا ہوگا فساد مچے گا خون بہائیں گے یہ سب کچھ ہوگا تو دیکھو میں جانتا ہوں کہ یہ چیزیں ہوں گی اور ان چیزوں کو بھی جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اور پھر مراد یہ ہوئی کہ میری صفات قہر کی غضب کی اور مغفرت کی یہ سب کی سب صفات پھر اس وقت ظاہر ہوں گی جب میرے بندے یہ حرکتیں کریں گے اور اس کو تفصیل سے کچھ لکھا ہے تفصیل الرحمن والے مفسر نے اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَعَلَمُ مَا تُبْدُون وَمَا كُنْتُمْ تَقْتُمُ اور مجھے معلوم ہے خوب جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو کل کی نشست میں جو بات چل رہی تھی کہ ایک انتہائی اہم بات کل کو بیان کر لیں گے وہ اصل میں یہ اب حصہ ہے اس آیتِ کریمہ کا بالکل آخری کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو تو آخر یہ کون سی ایسی چیز تھی جو فرشتے ظاہر کرتے تھے اور کیا چیز تھی جو فرشتے چھپاتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا کلام ارشاد فرمایا ہے قرآن پاک کی مشکل چیزوں میں سے مشکل آیات میں سے ایک آیتِ کریمہ یہ بھی ہے پہلا سوال اس میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرشتوں سے یہ کہنا کہ جو چیز تم چھپاتے ہو تو آخر کیا فرشتے جان بوجھ کے کوئی چیز چھپا رہے تھے کیونکہ فرشتے تو کوئی چیز اللہ سے چھپا سکتے بھی نہیں کوئی بھی نہیں چھپا سکتا اور علیہ عزواللہ فرشتوں کا یہ عقیدہ یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ ان کے ذہن میں ہوگا کہ وہ فلان کام جو کر رہے ہیں وہ فلان کام اللہ کے علم سے چھپا ہوا ہے اس کی ذات سے چھپا ہوا ہے فرشتے یہ بات نہیں کر سکتے اسی لیے اس شبعہ کا اظہار کرتے ہوئے اور اس کا جواب دیتے ہوئے صاحب علمانی علامہ شہاب الدین سید محمود آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ بارہ سو ستر ہجری میں ان کا انتقال ہوا اور اب بھی عراق میں ان کے خاندان کے لوگ پائے جاتے ہیں اور اب بھی عراق میں ان کی قبر مبارک ہے تو سید محمود آلوسی رحمت اللہ علیہ نے جو بغداد کے مفتی بھی تھے قاضی بھی تھے انہوں نے صرف اصاف اس بات کا اظہار کیا اور وہ کہتے ہیں اس سے مراد اس آیت کریمہ میں یہ نہیں لی جا سکتی کہ فرشتے یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کوئی چیز چھپا لی ہے اور پھر اس کے اگلا جملہ اس سے آگے کا آپ سنئے وہ کہتے ہیں فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَقُونَ یہ تو نہیں ہو سکتا فرشتوں سے حتی من ابلیس یہ تو شیطان بھی نہیں سوچ سکتا کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چھپی ہوئی کیونکہ شیطان کو بھی خبر ہے کہ ہر ہر چیز اللہ کے سامنے ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ہے کہ جو چیز تم ظاہر کرتے ہو اور جو چیز تم چھپاتے ہو ان کا کیا مفہوم ہے تو یہ شبہ کہ فرشتوں نے کوئی چیز خدا سے چھپا لی تھی یہ نہیں ہو سکتا فرشتے یہ تصور بھی نہیں کر سکتے اور اسی طرح ایک دوسرے مفسر ہیں بڑی اچھی تفسیر انہوں نے بھی لکھی ہے اندلس کے سفین کے مفسرین میں بڑا ممتاز مقام ہے ان کا ابو حجان اندلسی رحمت اللہ علیہ کا 654 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی اور 754 ہجری میں ان کا انتقال ہوا تقریباً سو برس کی عمر تھی ان کی محمد بن یوسف ان کا نام تھا اور ابو حجان اندلس غرناتہ میں رہتے تھے رحمت اللہ علیہ اور اندلس میں کم مفسرین تھے جو ان کی پائے اور ٹکر کے ہوں گے انہوں نے بھی لکھا ہے کہ لیسل معنی اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ انہوں قتموا عن اللہ کہ انہوں نے فرشتوں نے کوئی چیز اللہ تعالی سے چھپا لی تھی اس لیے کہ فرشتے عارف باللہ وہ عالم اللہ تعالی کو خوب جانتے ہیں اور اللہ تعالی کے متعلق انہیں خوب علم ہے اور وہ اللہ سے کوئی چیز چھپا سکتے بھی نہیں تھے تو اللہ تعالی نے یہاں کیوں فرمایا ہے کہ اللہ خوب جانتے ہیں ان چیزوں کو جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو اس سے ایک تفسیر تو مراد یہ لی گئی ہے اب دیکھئے مفسرین نے جب اس کی شرح کی تو مفسرین نے اس پہ لکھا کہ کیا چیز چھپائی گئی تھی اور کیا چیز ظاہر کی گئی تھی ایک چیز تو خود ابو حیان انگلسی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ فرشتوں کے ذہن میں ایک بات تھی فرشتوں کے جی میں ایک بات گزری کہ انہو حجسہ فین انفس ہمشائی ان ان کے ذہن میں یہ گزری ایک بات جو انہوں نے ایک دوسرے کو نہیں بتائی فرشتوں نے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ جانتا ہے جس چیز کو تم ظاہر کر رہے تھے ظاہر کر رہے تھے یعنی یہ کہ ہم اللہ آپ کی تصویر ہم تقدیس آپ کی حمد و سنہ یہ کرتے ہیں اور چھپا کیا رہے تھے وہ ایک دوسرے سے چھپا رہے تھے ان کے ذہن میں کیا چیز تھی اس کی صراحت اس مقام پر تو نہیں کی انہوں نے لیکن باقی کئی ایک محصرین کہتے ہیں کہ فرشتوں نے آپس میں یہ کہا یا ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اللہ ہم سے بہتر مخلوق تو کوئی پیدا ہی نہیں کرے گا تو اللہ تعالی نے اسے کتمان سے تعبیر فرما دیا کہ یہ چیز تم نے چھپائی یعنی تمہارے ذہن میں یہ بات گزری تمہارے جی میں یہ بات آئی تھی اور یہ بات نہیں ہے ہمیں اس کی بھی خبر ہے فرشتے یہ نہیں کہتے کہ اللہ آپ کو خبر نہیں ہے لیکن ایک چیز جو ان کے ذہن سے گزری اللہ نے فرما دیا کہ میں تمہاری اس بات کو بھی جانتا ہوں تو فرشتے جو یہ سمجھتے تھے کہ اللہ ان سے بہتر مخلوق نہیں پیدا کرے گا ان کو کہا اور اسی سے ملتی جلتی بات انکت والعجون میں ماوردی رحمت اللہ علی نے ذکر کی ہے اور ماوردی رحمت اللہ علی بھی بہت بڑے مفسرین میں ان کا شمار ہوتا ہے انکت والعجون نام سے ان کی تفسیر اب چھپ گئی ہے اور انہوں نے حسن بسری رحمت اللہ علی سے یہ تفسیر نقل کی ہے حسن بسری اقابر تابعین میں سے تھے اور اللہ نے بڑا مقام انہیں دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی باندی تھی ان کے والدہ اور حسن بسری احمد اللہ علی کے متعلق لکھا ہے مورد رحمین نے کہ جب ان کی والدہ گھر کے کاموں میں مصروف ہوتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت ام المومین ام سلمہ رضی اللہ عنہ انہیں کبھی دودھ پلا دیتی تھی تو یہ جو چیز تھی اس وجہ سے بعض لوگوں نے کہا کہ حسن بسری تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوتیلے بیٹے ہوئے اتنی تک نسبت انہوں نے کی ہے اور حسن بسری رحمت اللہ علیہ واقعی اس شرق اور مقام کے آدمی تھے اقابر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی شاگردی میں رہے بھی ہیں اور حسن بسری رحمت اللہ علیہ کی متعلق تابعین کہتے تھے کہ اگر یہ شخص بنی اسرائیل میں ہوتا تو انبیاء علیہ السلام میں سے ہوتا اور کہتے تھے حسن بسری کا کلام انبیاء علیہ السلام کے کلام کی طرح کا تو حسن بسری کا کال انلکت والعجون میں انہوں نے نکل کیا اور وہ کہتے ہیں کہ جو چیز انہوں نے چھپائی فرشتوں نے وہ کیا تھی وہ کہتے ہیں کہ ما او ماروح فی انفسہیں جو چیز انہوں نے اپنے اندر زمیر میں پوشیدہ رکھی ہوئی تھی اور وہ یہ تھی کہ فرشتے یہ سمجھتے تھے ان کے ذہن میں یہ آتا تھا ان کے جی میں یہ آتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی مخلوق نہیں پیدا کرے گا جو ہم سے بہتر ہو اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ مقرب ہم ہیں اور خدا کے سب سے زیادہ عبادت گزار ہم ہیں اور یہ بات ہو بھی جایا کرتی ہے آپ اسے اس طرح سوچئے کہ کبھی کبھی کسی انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے بہت شدید اور وہ کہتا ہے مجھ سے زیادہ انہیں کوئی محبوب ہے ہی نہیں اسی لئے استصاد رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ نبی اگریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان آیات اپنے حال پر دیکھ کے ترمیزی میں آیا ہے کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول سب سے زیادہ آپ کو اچھا کون لگتا ہے تو میرا فیال تھا میرا نام دیں گے تو آپ نے فرمایا ابو بکر پھر میں نے سوچا ذہن میں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ تو واقعی ایسے ہیں ان کی تو بڑی خدمات ہیں میں نے سوچا میرا نام ان کے بعد آئے گا پھر میں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا عمر پھر میں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا عثمان اور فرماتے تھے کہ میں پھر چپ ہو گیا اور میرے جی میں آیا کہ کاش میں یہ نہ ہی پوچھتا تو مجھے تو خیال لہتا کہ میں سب سے زیادہ پیار ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ چیزیں ہوتی ہیں محبت میں فرشتوں کو حق تعالیٰ شانہو سے اتنا تعلق تھا کہ انہوں نے ارز کیا ان کے ذہن میں یہ آیا جی میں یہ بات آئی کہ اللہ ہم سے بہتر مخلوق تو پیدا ہی نہیں کرے گا اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو تمہارے جی میں تھینا بات ہم اس کو بھی جانتے ہیں تو دوسری تفسیر اس معاملے میں یہ کی گئی تیسری تفسیر بازرات نے یہ کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ جو چیز تم چھپاتے تھے اپنے جی میں وہ اصل میں شیطان کے متعلق بات ہے کہ شیطان کے جی میں شرارت تھی شیطان کے نفس میں شرارت تھی اور اس کے جی میں کیا چیز تھی کبر تھا اور اس کے جی میں بڑا پن تھا اپنی بڑائی کی اور اپنی بڑائی کی وجہ سے وہ یہ ایسی بات اس نے جی میں رکھی ہوئی تھی اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ جو تمہارے جی میں ہے نا یہ ہے وہ غلط چیز اللہ اس کو بھی جانتا ہے اس کی طرف بات ہوئی لیکن اس پر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے یہ جو تفسیر ہے بہت لوگوں نے کی ہے اللہ باب میں فی علوم الكتاب میں آپ دیکھ لیجئے ابن عادل دمشقی ہمبلی رحمت اللہ علی تفسیر کرتے ہیں ابن قصیر میں بھی لکھا ہے رحمت اللہ علی نے اور بہت لوگوں نے لکھا ہے المحرر الوجیز میں بھی ہے اس میں اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتمان چھپانا جو ہے اعلان کی ضد ہے نا کتمان تو اعلان کے مقابلے میں کتمان چھپانا اس کے متعلق تو کہا ہے کہ سب چھپاتے تھے جمع کا سیغہ استعمال کیا تو اگر شیطان کی متعلق یہ آیت کریمہ ہیں تو پھر تو واحد کا سیغہ ہونا چاہیے تھا اللہ تعالیٰ نے جمع کا کیوں سیغہ استعمال فرمایا پھر ابن عطیہ نے اس کا جواب دیا ہے اور مختلف مفسرین نے اور وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح سمجھ لیجئے جیسے قوم میں ایک آدمی جرم کرتا ہے لیکن اس کی نسبت سب کی طرف کر دی جاتی ہے جیسے اردو میں کہتے ہیں کہ ایک مچھلی جل کو گندہ کر دیتی ہے تو مطلب یہ کہ ایک شیطان تھا ان فرشتوں میں اور اس کی وجہ سے یہ ساری کی ساری بات مجموعہ اعتبار سے کی گئی وغیرنا آدمی ایک ہی تھا اور مفسرین نے پھر اس کے معاملے میں مثالیں بھی دی ہیں مثلا انہوں نے حدیث کی متعلق یہ مثال دی ہے کہ اگینہ یا اقرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حاضر ہوئے اور اقرہ رضی اللہ عنہ جو تھے یہ بڑے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ امہ ایسے تھے کہ اپنے قبیلے میں بڑے تھے بنو تمیم میں سے تھے اور غزرہ ہنین میں رہے ہیں مکہ مکرمہ کی فتح میں رہے ہیں ٹائف میں رہے ہیں مدینہ منفرہ میں رہے ہیں اور صرف وقر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں رہے ہیں استخالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ساتھ یمامہ کی جنگوں میں اکثر یہ رہے ہیں اور جزجان کا علاقہ جو ابھی روس کی ریاستوں میں شامل تھا وہیں ان کی شہادت ہوئی ہے تو حضرت اقرار رضی اللہ عنہ آئے ایک وفد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آکے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے معمول کے برعکس صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہوتا تھا تو حدیث میں آتا ہے وہ اپنے ناخن سے دروازے پہ دستک دیتے تھے بہت آہستہ اور ہلکی تاکہ تیز آواز نہ ہو زور سے زور اور شور پیدا نہ ہو اور کبھی کبھی خانسی کی آواز بھی ہوتی تھی تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جان لیں کہ کون آیا اور انہوں نے آئے تھے نئے نئے پتا نہیں تھا کہ یہاں کیا دستور اور معمول ہے تو انہوں نے اونچی آواز سے آنزر صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانا شروع کیا تو یہ اکرچے اکیلے تھے ایسے واقعی وفد شب تھا لیکن اللہ نے فرمایا اور یہ جو لوگ آپ کو گھروں کے پیشے سے کھڑے ہو کے آوازیں دے رہے تھے اکثر ہم لاکلون ان میں سے اکثر ایسے تھے جو نادان تو اللہ تعالی نے فرمایا جو لوگ آوازیں دے رہے تھے حالانکہ ایک آدمی آواز دے رہے تھے اس نے اکڑا رضی اللہ عنہ تھے یا اوینہ رضی اللہ عنہ تھے جو بھی تھے بہرحال یہاں پر مفسرین نے اس سے دلیل لیا کہ کبھی کام ایک آدمی کرتا ہے مگر نام سب کا آ جاتا ہے تو اس اعتبار سے وہ کہتے ہیں کہ یہ شیطان نے اپنے جی میں چھپا رکھی تھی بات اور نام سب کا آ گیا کہ یہ ایسی چیز ہے اور یہ ایسی بات ہے کہ جو تم نے چھپا رکھی تھی اور اللہ کو اس کے علم تھا تمہارے جی میں یہ بات گزر رہی تھی تیسری تفسیر اس کی یہ کی گئی ہے اور چوتھی تفسیر یہ کی گئی ہے کہ اللہ تعالی نے عمومی طور پر فرمایا ہے اور اللہ تعالی نے بتلایا کہ ہر وہ چیز جو چھپاتے ہیں یعنی دنیا جہان لوگ کوئی بھی چھپاتے ہیں تو اللہ اس کو بھی جانتا ہے اور جو ظاہر کرتے ہیں اس کو بھی اللہ تعالی جانتا ہے اچھا اس میں دیکھئے صاحب بحر المحیط نے رحمت اللہ علیہ اچھی بات لکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کا علم ایک ہے اور اس میں کسی چیز کا چھپا ہونا ظاہر ہونا یہ سب چیزیں برابر ہیں اس لیے کہ اللہ کے علم سے کونسی چیز باہر ہے اور علم چاہے کوئی اظہار کرے اور چاہے کوئی چھپا کے رکھے اللہ کا علم سب کے لئے برابر ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تعالی نے عمومی طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ جو چیزیں بھی لوگ چھپاتے ہیں کوئی چھپاتا ہے یا کوئی رکھتا ہے اپنے ذہن میں جی میں سب اللہ جانتے ہیں اور یہی پر بہر محیط کی تفسیر میں یہ ابو حیان انگلسی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ کہا گیا ہے یہ بھی تفسیر ہے اس آیتِ قریمہ کی کہ غیب السماوات آسمان کی جو چھپی ہوئی چیز ہے جو اللہ نے چھپا کر رکھی ہے ملائکہِ مقربین سے کہ اللہ کے جو مقرب فرشتے ہیں وہ بھی نہیں جانتے اور اللہ کا عرش اٹھانے والے جو فرشتے ہیں وہ بھی نہیں جانتے ان باتوں کو اللہ تعالیٰ ہی کے علم میں ہیں اور زمین کی غیب وہ کہتے ہیں یہ عمومی ہے کہ زمین کی چھپی چیز اللہ نے فرمایا میں ہی جانتا ہوں مَا أَخْفَاهُ عَنْ أَنْ أَنْبِيَائِهِ وَأَصْفِيَائِهِ اور وہ وہ چیز ہے جو اللہ نے مخفی رکھی ہے پوشیدہ رکھی ہے اپنے انبیاء علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اور اللہ کے اسفیات چنے ہوئے اولیاء اکرام رحمہ اللہ ان سے بھی اللہ تعالیٰ نے چھپا کر رکھی ہے من اثرار ملکوتِ الادنہ جو اللہ تعالیٰ کی مملکت خدا کی بادشاہی کے راز ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کی معاملات ہیں ان کے اللہ نے انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اکرام رحمہ اللہ سے جو چیز بھی چھپا کر رکھی بھی ہے اللہ نے فرمایا ہے کہ میں ان سب چیزوں کو جانتا ہوں تو چوتھی تفسیر اس آیت کے نیمہ میں عمومیت کی کی گئی اہم بات جو پانچویں تفسیر ہے اس کی وہ ایک اور بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ کتمان جو ہے یہ اظہار کے مقابلے میں لفظ بولا جاتا ہے اور صاحبِ تاج العروس نے اور لسان العرب والوں نے رحمہ اللہ اس کی بڑی تفسیر لکھی ہے قطع نظر اس کے کہ ہم اس تفسیر میں نہیں جا رہے بہت لمبا معاملہ لکھا ہے قطع اور قاطم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک قوس تھی جس سے آپ تیر چلاتے تھے اس کا نام قاطم قاطم تھا اس کا نام قاطم اس لیے تھا کہ اس میں آواز بہت ہلکی بہت پیدا ہوتا ہے تیر اندار جو چلاتا ہے تو اس سے آواز پیدا ہوتی ہے قوس سے جب وہ چھٹتا ہے تو اس سے آواز پیدا ہوتی ہے اور وہ جو آواز پیدا ہوتی ہے اس سے دشمن کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ تیر آ رہے ہیں یا کیا ہو رہا ہے تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں میدانی جنگ میں بہت دیکھی سنی جاتی ہیں کہ کسی طرح آواز سے پتا نہ چلے کہ تیر چل رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک قوس تھی اس کا نام قاطم تھا کیونکہ اس سے آواز بہت ہلکی بہت آہستہ پیدا ہوتی تھی تو اسی اعتبار سے کتمان وہ جو چیز چھپی ہوئی ہو جو چیز آواز نہ دے گھوڑا دوڑتا ہے اس کی بھی مثال انہوں نے دی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ گھوڑا دوڑتا ہے تو جب دوڑتا ہے پھر اس کو سانس لینے میں تنگی ہوتی ہے آپ بیکن انسان کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے تو ہوا اندر تیزی سے جانی چاہیے جب آدمی یا گھوڑا یا کوئی چیز پوری طرح سانس نہیں لے سکتی تو پھر اس کے نتھنے پھول جاتے ہیں ناک جو ہے وہ چوڑا ہو جاتا ہے کیونکہ ہوا کی طلب اور ڈیمانڈ اس کی زیادہ ہوتی ہے اور وہ اس طرح اندر جا نہیں سکتی تو پھر اسی طرح باہر بھی نہیں آ سکتی اور سانس پھول جاتا ہے تو اس اعتبار سے عرب کہتے ہیں کہ کتم الفرس کیا ہوا گھوڑا دوڑتے ہوئے اس کا سانس ہانپنے لگا وہ اور لمبے سانس نے لگا تو پھر کیا ہوا سانس میں اس کے ناک اس کے نتھنے تنگ ہو گئے تو کتمان سے مراد وہ چیز جس کا اظہار نہ ہو سکے ظاہرے ناک میں یہ کپیسٹی اتنی ہے ہی نہیں کہ جتنی شدت سے وہ دوڑا ہے یا اس نے کام کیا ہے اتنی ہوا کو اندر کھین سکے تو اس سے نتھنوں میں وہ چیز ہے ہی نہیں تو لگت کے اعتبار سے اگر ہم اس کی تفسیر کریں تو پھر یہ ہو جائے گا کہ اللہ نے فرمایا میں جانتا ہوں اس غیب کو جو آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے اور خوب جانتا ہوں جو چیز تم ظاہر کرتے ہو اور جو چیز تم چھپاتے ہو ظاہر کرتے ہو یعنی اللہ کے وہ اسماع جو فرشتوں کے ذریعے ظاہر ہوتی ہیں فرشتے جن کے ذریعے اللہ کی حمد و سنا کرتے ہیں اور جو چیز تم چھپاتے ہو یعنی میری وہ اسماع مبارکہ میری وہ تجلیات جو تمہارے ذریعے ظاہر ہوئی نہیں سکتی تم اس کا مظہر بن ہی نہیں سکتے اس کا مظہر انسان ہی بن سکتا ہے تو جو چیزیں وہ قوتیں اور وہ باتیں اور میرے وہ علوم جو تمہارے ذریعے ظاہر ہوئی نہیں سکتے وہ میں جانتا ہوں مجھے معلوم ہے کہ تم میری صفات کون سی ورد اور وظیفے میں پڑھ سکتے ہو اور وہ میری صفات جو تم سے ظاہر نہیں ہو سکتی وہ چیزیں ایسی ہیں جو چیزیں کیا ہیں وہ میں ایک انسان کو بیرہ کر رہا ہوں اپنے نائب اور خلیفہ کو اس کے ذریعے سے ظاہر ہوں گی یہ جو تفسیر آپ سے بیان کی گئی ہے آخری یہ ساری لغت کی بنیاد پر بیان کی گئی ہے اور یہ ایسی تفسیر ہے کہ اگر اسے ہی بیان کیا جائے تو اس پر پھر کوئی اشکالی وارد نہیں ہوتا سیرے سے کہ فرشتوں نے کیا چھپایا یا نہیں چھپایا ابلیس نے کچھ کہا نہیں کہا کیا بات ہوئی سیرے سے وہ بات ہی نہیں ہوتی بس اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ آسمانوں کی اور زمین کی چھپی ہوئی بات سب علم غیب کا سب چیزیں میرے سامنے میرے پاس ہیں میں جانتا ہوں اور میں یہ بھی جانتا ہوں جو چیز تم ظاہر کرتے ہو یعنی تمہارے ذریعے میری جو قدرت میری طاقتیں ظاہر ہوتی ہیں اور جو تم چھپاتے ہو یعنی تم ظاہر کر ہی نہیں سکتے تم میں وہ استعداد ہم نے رکھی نہیں ہے تو دیکھو ہم ہر چیز کو جانتے ہیں اس تفسیر کو اگر اختیار کر لیا جائے تو یہ سارے اشکالات کو دور کر دیتی ہے مگر اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ اس کی بنیاد لغت پہ ہے برانے مفسرین نے اس کی طرف احتنا نہیں کیا اس لیے اگر یہ غلط ہو اور اہل علم اسے سنیں اور اہل علم اس طرح بحث کریں اگر یہ غلط ہو تو وہ یقیناً غلط ہے اس بات کو چھوڑ دینا چاہیے اس دیئے کہ اللہ سے کوئی بات اللہ کے کلام کو کوئی مرتب بیان کرنا بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے اور ہم اس ذمہ داری کو نہیں لیتے اور اگر یہ صحیح ہے تو پھر اللہ کی جانب سے ہے مگر غور کرنے سوچنے سمجھنے کے بعد یہ ایسی تفسیر سمجھ میں بھی آتی ہے کہ اس پہ کوئی اشکال وارد نہیں ہوتا اور یہ مشکل ترین چیز تھی اس آیت کریمہ میں جو بیان کرنے کے قابل تھی کر تو دی ہے لیکن اس کے بوجود یہ ادعا اور دعویٰ نہیں ہے کہ یہی چیز درست ہے اگر اس کی کوئی گنجائش ہے اہلِ علم کے نزدیک تو اچھی بات ہے نہ ہو تو اس سے رجوع میں ذرہ برابر بھی کوئی حرج نہیں ہے اور اگر یہ کسی طرح بھی اللہ تعالیٰ کی منشاہ اور اس کے مراد کے خلاف ہو تو ہم اللہ کی پناہ اس بات سے چاہتے ہیں یہ آیت کریمہ اس کے متعلق بیان آج مکمل ہوا اس کے بعد انشاءاللہ اگلی آیت کریمہ سے باتشیت شروع کریں گے مگر اگلے ہفتے اور اگلے ہفتے میں جمعہ ہفتہ اتوار تین دن یہ بیان ہوا کرے گا اور صبح ساڑھے پانچ بجے سے لے کر ساڑھے چھے بجے تک اس کا وقت مقدر کیا گیا ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہفتہ